بی جے پی نے یو پی نکائے چناؤں کے لیے میئر نگر پالی کا ادھاکشپد اور نگر پالی کا پارسدپد کے امیدواروں کا اعلان کیا ہے بی جے پی نے لکھناؤں سے شسما کرکوال اور مراد آباس سے ونود اگروال کو میئر کا امیدوار بنایا ہے وہیں گورکپور سے ڈاکٹر منگلیش شروازتو پریاغرا سے امیش چیندرگڑیش کیسروانی اور ورارسی سے اشوک تیواری کو میئر پد کا امیدوار بنایا گیا ہے بہرائچ نگر پنچائت روپائی ڈیہا سے ڈاکٹر اوما شنکر ویش کو امیدوار بنایا گیا ہے اور نگر پنچائت کیسر گنج سیوی جے سنگھ کو امیدوار بنایا گیا ہے ساتھ ہی بتا دیں کہ لکناؤں نگر نگم سے پارست پرتیاشی کے لیے آتیک احمد کے قریبی کو ٹکٹ ملا ہے سراوستی نگر پالی کا بھنگا سے راکے سگوپتا کو امیدوار بنایا گیا ہے نگری نکائت چناؤں کے پہلے چرڑ کے لیے سو نگر پالی کا پرست میں بھاجپا نے 99 نگر پالی کا پرست میں پرتیاشی خوشت کیے ہیں پارٹی نے 43 مہلاؤں پرتیاشی بنایا ہے وہیں رامپور سہیت پردیش کی تین نگر پالی کا پرست میں ادھاکش پت پر مسلم پرتیاشی اتارے ہیں وہیں ٹکٹنا ملنے سے کئی کارکرتہ نیراس بھی ہوئے ہیں اور اس خبر پر ہمارے سموار داتا بیویک ہم سے جوڑ چکے ہیں بیویک ناموں کو لے کر لگاتار منتھنجواری تھا اب ناموں کی لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے بھارتی جانتہ پارٹی نے بھارتی جانتہ پرس میں کر دی ہے بھوپین چودری کی آدھشتہ میں تمام بیٹھے کے ہوئی بھوپین چودری دلنگ گئے اس کے بعد سامنے لے کر مہاپور کی بلیشت جاری کر دی گئی سب سے بڑی بات ہم آپ کو بتا دے کی جو پریاغ راستے نند گوپال لندی کی پس نے بلاسہ لندی اس کے پہلے مہاپور تھی اور مانا جا رہا تھا کہ ان کا ٹکٹ ہے بھارتی جانتہ پارٹی نے ان کا ٹکٹ بھارتی جانتہ پارٹی نے اس میں جگہ دے دی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو گورپورٹی جانتہ پارٹی کو جگہ دی ہے تمام ایسی جگہیں جہاں پر نئے پرتی جانتہ پر بھروس جتا ہے گیا ہے پرانے پرتی جانتہ پارٹی کیے گئے ہیں تو اس پر دیکھتا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی اس اس آسٹھانی نکاح شناؤ کو اور لوگ سبھا دوزار چوبیس کے چناؤ سے پہلے کا سبھی مان رہی ہے اور سبھی جو ہے وہ رن نیتی بنا کے جو ہے بھارتی جانتہ پارٹی نے ٹکٹ کا بترد کیا ہے پرتیاسیوں کے نام کا اعلان کیا ہے ایسے کئی پرتیاسی جو دعویدار تھے ٹکٹ پانے کے لیکن پرتیاسیوں کو مایوسوی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر بات کی جائے تو اس کے پہلے سماجوادی پارٹی نے اپنے سبھی پرتیاسیوں کے لیس جاری کر دیتی ہے اور دیکھا جا رہا تھا کہ جو سکتہ پچھ ہے وہ کب تک جو ہے اپنے پرتیاسیوں کے لیس جاری کرتا ہے لیکن کل بھارتی جانتہ پارٹی نے سبھی جگہ پر پرتیاسیوں کے نام کی گھوشڑہ بھی کر دی ہے بیویک بھارتی جانتہ پارٹی نے کہا کہ پارٹی اسی کو موقع دے گی جو کام کرتا ہو جو پریواروات سے الگ ہو لسٹ میں صاف طور پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جی بلکل جس پکار سے ننگوپا لندی اور دوگی منتری ہوتا پتہ سرکار میں اور ٹاپ پائیف کبڑے منتری میں آتے ہیں ان کا قدبی بڑھا ہے اور اب لیاسان لندی ان کی پتریس کے پلے پریاغرات میں مہاں بھار بھی رہ چکے تو ان کا ٹکٹ کاتھنا کہیں نہ کئی دیکھا جانتہ ہے کہ یہ جو پریواروات کا مقدہ لگتار سماجوادی پارٹی اٹھا رہی تھی باکیانتہ پارٹی کے خلاف کانگریس اٹھا رہی تھی آر اوپ لگتا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے سمجھتا خود پردام منتری نیند موڈی بھی یہ بات کئی بات سروجینک منتر سے کہہ چکے کہ سماجوادی پارٹی ایک پریوار کی پارٹی جائے چکے اور کانگریس پارٹی پہ بھی پریواروات کا آر اوپ لگتا رہا ہے ایسے میں اب لیاسان لندی کا ٹکٹ کاتھنا ایک بڑا جواب ہے اپنے مکس دپچھی پارٹیوں کے لیے کئی نہ کئی یہ بھی دیکھا سکتا ہے کہ اتیک احمد اور اسرف کی ہتھی وقت پولیس کرمیوں کے بیچ میں اس پکار سے دیکھتے ہوئے ہوئے بھی لاتان لندی کا ٹکٹ کاتھا جانا پہم آنا جا رہا تھا اور اس کے بعد اگر لخناو کے بات کی جائے تو لخناو سے بھی جو مہاپور سہمتہ بااتیا تھی ان کا ٹکٹ کات کے اور دوسرے پرتیاسی کو جو ہے وہ ٹکٹ بیا گیا ہے اس پکار سے باردنسی سے کسروان کی کو ٹکٹ بیا گیا ہے تو سبھی جگہوں پہ جو ہے بھارچنٹا پاٹی اپنا ایسپریمنٹ کر رہی ہے بھارچنٹا پاٹی لگتار ایسپریمنٹ کرتی بھی لگتی ہے پریوک کرتی بھی لگتی ہے اس کا پریوک سار تک بھی شد دوتے ہیں کیونکہ بھارچنٹا پاٹی کا جو سنگٹھن ہے وہ چناؤی کی ایک دین ہو یا پھر آم آم دین ہو ہر سمیں ایکٹیو رہتا ہے چوبی سوڑے ساتھ چناؤی ایکسن موڈ میں ہوتے ہیں تو بھارچنٹا بھارچنٹا پاٹی نے ایک نئی جو ہے رن نیتی بنائی ہے اس آسانی نکاہی چناؤں کو لے کر کیونکہ بھارچنٹا پاٹی سبھی پاٹیا جان چکی ہے کہ چوبیس کے لوگ سوا سے پہلے اس نکاہی چناؤں کو سرین فانل کے روپے دیکھنا پڑے گا اس نکاہی چناؤں کے بعد ہی یہ پتا چلپا گئی کون سی پاٹی اپنی سیاریوں کو لے کر لوگ سوا چناؤں کے لیے پکتہ طریقی سکتہ یاری کر رہی اور کتنی مضبوط پاٹی آئے کہاں ان کی کمجوری ہے کہاں وہ افیسٹی ساویس ہوئی ہے اور کہاں پہ ان کا ووٹ بینجو ہے ان کو ووٹ ڈلا سکتا ہے بیوک اگر ہمیں ایک بات اور دیکھیں جو اور بھی دلوں کے پرتیاشی ہیں پھر چاہے وہ سپا کے ہوں بی ایس پی کے ہوں سبھی میں جاتی سمی کرر فٹ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے مقابلہ آسان تو نہیں ہے لیکن بڑا دلچسپ ہوگا جی ملکل جس پرکار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو نگر نگم کی سیٹ جو پارسدو کی سیٹ اگر سماجبادی پارٹی کے حصے سے دیکھا جائے تو اس میں جو یادو کو ووٹ ہے سماجبادی پارٹی کا تو پارسدو کی سیٹوں میں یادو کو ٹکر سماجبادی پارٹی نے کم گیا کسی نکائیوں میں جاتی سمکر بیٹھانے کے لیے وہاں پر یادو ووٹ بے انکم تھا لیکن جو پرتیاسی پرتیاسی اگر میر مہاپاور کی بات کی جائے یا جیلا پر نگر پنچائی تو وہاں جو ہے انہوں نے اپنی جو ووٹ ہے ان کو ٹکٹ دینا جو ہے وہ جاری رکھتا ہے چونکہ ایک جاتی سمجھ کر اس میں دیکھا بھی جا سکتا ہے پہلی بات یہ نکائے کا جو چنا ہوتا ہے اس میں سباسد سباسد کی اگر بات کی جائے پارسد کی بات کی جائے سمجھ بہت زیادہ بہت نہیں رکھتا ہے کیونکہ رواڑ کا چنہ ہوتا ہے لوگ اپنے راجنیتی یا پھر اپنے خود کے بیوہار پہ بھی لڑتے ہیں لیکن اگر مہار بات کی جائے میر کی پتی بات کی جائے نگر پنچائی درس کی بات کی جائے تو موسیقی 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 یوپی میں انکاؤنٹر ماملوں کھولے کر سپریم کورٹ میں یاجکا داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ کے وکیل وشال کیواری نے اس ماملے میں یاجکا داخل کر جانچ کی مانگ کی ہے ساتھ ہی یاجکا میں سال دوہزار سترہ سے اب تک یوپی میں ہوئے ایک سو تیراثی اینکاؤنٹر کی بھی جانچ کی مانگ کی گئی ہے ساتھ ہی اس یاشکا میں سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی نگرانی میں جاج کرانے کی مانگ کی گئی ہے یاشکا میں کہا گیا ہے کہ پولیس کا شٹیڈی میں ایسے ہاتھیا کانڈ یا فرجی مٹھ بھیڑ کے بہانے ہاتھیا کی واردات قانون کے شاسن کا اولنگن ہے اس کے پیچھے ورتی برتی گئی لاپرواہی کی جاج ہونی چاہیے بتا دیں کہ پریاغ راج میں بڑی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا عطیق احمد اور عشرف کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا بتا دیں کہ دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار تئیس تک اب تک ایک سو تیرہ سی انکاؤنٹر کیے گئے ہیں جس کو لے کر سپریم کورٹ کے وکیل وشال تیواری نے اس معاملے میں یاشکا داخل کی ہے اور اس خبر پر ہمارے سمواداتا بیویک ہم سے جڑ چکے ہیں بیویک یو پی میں انکاؤنٹر معاملوں کو لے کر سپریم کورٹ میں یاشکا داخل کی گئی ہے کیا کچھ جان کاری دیکھیں جو انکاؤنٹر کا ڈبل منڈر کے کیس ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے جو سپریم کورٹ کی عدیبکسہ ہے انہیں بکاری سپریم کورٹ میں یاشکا دیا کر دیے گی کس پتار تے 2017 سے لے کر اب تک اس تو تیرہ سی انکاؤنٹر جو سپریم کورٹ تک پہنچ چکے ہیں اور کئی انکاؤنٹر پر کئی لوگوں نے چاہے اوپچھ کے لوگ ہو یا پھر جو ریٹائر جو ادھکاری رہے ہیں انہوں نے کئی طرح کے سوال جو انکاؤنٹر پر جو ہے وہ سپریم کورٹ اٹھانے سپریم کورٹ دیا اس کے پہلے لگتار سپریم کورٹ کی سرکار لاؤ اینڈ آرڈر پر اپنی پیٹ سکتا پاتی تھی کانون بیہستہ پر اپنی پیٹ سکتا پاتی تھی پکازہ صدر میں مکہ منتری نے بیان دیا تھا کہ مافیاؤں کو بخصہ نہیں جائے گا ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا اگر بات کیا جائے تو بکاس دوبے انکاؤنٹر کی بات گیا تو اس پہ بھی سوال اٹھ رہتے آسٹس کے انکاؤنٹر پہ بھی سوال اٹھ رہتے لیکن اگر کچھ سمیں میں دیکھا جائے تو کسٹوریل دچ چلے کر انکاؤنٹر تک اتھا پردیس کی پولیس پر سرکار اتھا پردیس کی پولیس پر سوال لگتار اٹھے ہیں لیکن یہ جو معاملہ پریاغ راج میں ہوا اٹھے ہیں لیکن اٹھے ہیں لیکن اٹھے ہیں اس یاچکہ کی سنوائی بھی ہوگی اب دیکھنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس یاچکہ کو کس پکار سلیتا ہے کیسی سنوائی ہوتی ہے بیویک سپریم کورٹ میں وکیل وشال تیواری دوارہ جو یاچکہ داخل کی گئی ہے اس یاچکہ میں کیا کچھ مہتپور باتیں کہی گئی ہیں دیکھیں اس یاچکہ میں 17 کی بات کی چیزوں کو بھیان میں رکھا گیا ہے اور وشال تیواری نے اس یاچکہ میں بتایا انکاؤنٹر ہو چکے ہیں اور ہر بار جب انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس پر سوال اتنا سورو کر دیا جاتا ہے یاد ہو آپ کو بکاس دوبے کا انکاؤنٹر کا ماملہ تھا اجین میں پکڑا گیا تھا پکڑتے سمیں اس نے اپنا نام بھی پتائے تھا پہچان بھی پتائی تھی میں بکاس دوبے ہوں کانپوروالا اس کے بعد گاڑی پلٹتی ہے انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کی جاچ بھی ہوتی ہے اور جاچ میں جو ہے کلین چیٹ بھی مل جاتی ہے اس کے بعد یہ بہت سکتا انکاؤنٹر ہوتا ہے تب سوالیا نیسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اتنا پر دیس کی پولیس پر اور لگتار بھی پچھی پاتیاں جو پورا عدھکاری رہ چکے ہیں انہوں نے بھی سوال اٹھایا ہے اگر کسٹوریل جس کا ماملہ ہوتا تو اتنا پر دیس میں کئی ماملے ایسے آ چکے ہیں کہ کسٹوریل جس میں کسی ابھیوک کی کسی آروپی کی مٹی ہو گئی ہے لیکن جو ماملہ ڈبا مٹر کے اس پیارات بتایا جا رہا ہے وہ انکاؤنٹر کسٹوریل سے کہیں آگے کا دیکھا جا رہا ہے اور پولیس کرمیوں کی موجودگی میں جس پکار سے سوٹ آؤ کر دیا گیا آتی کامر دو صرف تا وہ کوئی معمولی لگتے نہیں تھے ہائی پروفائل اپرادی تھے ان پر ماملے تھے چکے تھے کاروائی چل رہی تھی ایک دن پہلے ہی آسد کا انکاؤنٹر ہوا تھا سپر دکھاک ہوا تھا اسی رات کو اس کے چاچا اس کے پیتا کی حقیق کر دی جاتی ہے تو کئی نکہی سوالیا انسان جو ہے اترپردیس کی پولیس پر اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور اس کے لئے کہ آج کا جو سپریم کورٹ میں ڈالی جا چکی ہے جی دھنے باد بیویک تمام جانکاریوں کی لئے ابھی کے لئے اتنا ہی آگے آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک لئے بنے رہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار